شمون بھائی یہ بتائیے کہ آپ ایک ٹی وی پر شو کرتے تھے اس کا نام تھا سائے سائے میں دکھاتے تھے آپ ہانٹیڈ سٹوریز ہانٹیڈ گھر اور ان کی کہانیاں کوئی ایسا واقعہ اس میں پیش آیا ہو جو آج تک نا جماعت میں سبار ہو آپ کے بہت سارے میں نے 53 تقریب ان اپیسوڈز کیے تین چار واقعات تھے ان میں سے میں ایک سناتا ہوں ایک مزار ہے ملیر میں اس کے پیچھے کوئی علاقہ ہے جہاں پر ہمیں کسی نے فون کر کے کہا کہ جی ایک درخت ہے جہاں چڑیل ہوتی ہے میں نے کہا درخت پر چڑیل رہتی ہے تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا چلتے ہیں وہاں پر تو ہم پگڈنگیوں گزارتے گزارتے بہت آگے جا کے پانچ آٹھ کلومیٹر کی واک کر کے ہم ایک جگہ پہنچے تو وہاں دور دور درخت تھے بلکل چڑیل سا میدان تھا سوکھا سا اور دور دور درخت تھے یہ جو ایک درخت تھا یہ بلکل سوکھا ہوا تھا اور اس کی شاخیں ایک طرف کو سب ایسے جا رہی تھیں جیسے ہوا سے ہوا سے لیکن وہاں ایسا باقی کوئی درخت نہیں تھا تو دیکھتے ہی ہمیں فیل تو ہوا کہ ہاں اس میں کوئی پرابلم تو ہے اور اس نے کہا تھا کہ جب آپ چودوی کی رات کو آتے ہیں تو یہ بہاں ایکٹیویٹی ساری نظر آتی ہیں وہ چڑیل بھی ہم نے دیکھی ہے اور ہم دور سے دیکھی ہیں ہم نے کہا یار یہ اگر کیمرے میں آ جائے بڑی بات ہو جائے گی تو ہم نے اپنی ٹیم کو بٹھایا اور ہم نے کہا کہ چلے ہم نے انسپیکشن کی میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا اس نے کہا شمن بھائی میں اوپر سے چڑھ کے بھی تصویق درخت کے اوپر چڑھ گیا وہ جنگجو سا بندہ تھا بابر نام تھا اس کا بابر چڑھ گیا اوپر خان مطلب کیا وہ درخت پہ یہ کیمرے مطلب پتہ نہیں بچہ بڑا ہو گیا کہ یواری چلا گیا ہے وہ یہ میں بتا رہا ہوں کافی پرانی بات تو ہم جب یہ ساری شوٹنگ ہو گئی تو ہم دور آکے بیٹھ کر کیمرے ہم نے مہیں رکھ دیا اب ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد اور یہ چودویں کی رات ہے چودویں کی رات ہے تو وہ چاند بھی شفٹ ہو رہا ہے وہ درخت کے پیچھے سے نکلا ہوا ہے بڑا سپوکی سا محول تھا سناٹا دو ڈھائی گھنٹے بعد ظاہر ہے ٹیپے بھی ختم ہونے لگ گئیں کچھ بھی نہیں ہوا بیٹریز بھی جانے لگ گئیں تو ہم نے کہا یار اب چلتے ہیں تو جاتے جاتے میں نے لڑکوں کو کہا کہ آپ پیک اپ کریں میں جب تک آخری کچھ شوٹس لے لوں اس درخت کے پیننگز پیننگز تو میں بالکل درخت جتنا یہ قریب ہے میں انتنا جا کے اس کے قریب کھڑا ہوا میں نے نیچے سے شوٹ سوٹس لینا شروع کیا جب میں مڑا ہوں تو تابیش جس طرح آپ کا یہ راؤنڈ ہے نا پورا اس میں اتنی اونچی اونچی کانٹوں کی باڑ وہ کھڑی بھی ہے اور اس میں نہ اندر آنے کی کوئی جگہ نہ باہر جانے کی جگہ ہم دھائی گھنٹے ماہ پہلے تھے کچھ نہیں تھا اور یہ میرے رونٹے گھڑے ہو گئے یہ سوچ کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یار تو ہم نے ٹیپ ریوائنڈ کی ہم نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے ہوں ہمیں نظر نہ آئے ہوں تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ جو بار تھی اس نے ایسا کوئی ایک حصار بنا دیا کہ میرے ہونسلی ابھی بھی بات کرتا ہوں مجھے ڈر لگا اس وقت کہ یار یہ میں نے کبھی ایکسپیلینس تو نہیں کی چیز دیکھی نہیں لیکن یہ جو چیز تھے نے اس نے مجھے واقعی ڈرائیا وہ ایسا تھا جیسا اس نے قید کر لیا مجھے اس چیز میں نظر تو نہیں آئی پھر آپ کیسے نکلے پھر ان لڑکوں نے پھر چادروں سے اس پہ ڈالی اور کھیج کھیج کے انہوں نے کیونکہ اتنے بڑے بڑے کانٹے تھے اس میں اور مزید کی بات یہ تھی کہ اس کا سائز جو تھا نا وہ اتنا پرفیکٹ لی تھا کہ میں ہراما لگا کسی انسان نہیں جی 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 ایسا لگ رہا مدر ایک انچ بھی اوپر نیچے نہیں تھے وہ اتنی اونچی باڑ اور ایک انچ بھی اوپر نیچے نہیں تھی تو مجھے اس دن محسوس ہوا کہ کچھ تھا اس جگہ پر اور بھی ہیں دو تین قصے لیکن وہ پھر اچھا آپ نے ایک بار ڈر کے اپنی کام کرنے والی کے ساتھ ہاں میں یہی شو کرتے ظاہرہ سر پہ سوار ہو جاتا تھا ہم سارا وقت ایڈیٹنگ بھی یہی کرتے تھے ساؤنڈ ایفیکٹس بھی چل رہے ہیں اسی محول میں رہتے ہیں آپ کو دماغ کہیں نہیں کہیں اب میں گھر جب پہنچا ہوں تو یہی چودوی کی رات ہے میرے گھر کے سامنے کتہ ہاؤلنگ کر رہا ہے اچھا کتہ لگا رہا ہے اپنے وہ گانے والے گا رہا ہے وہ میں نے گاڑی لگائی کار پارک میں پارکنگ میں اور میں اترا تو مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے میں نے کہا میں رکتا ہوں تو آواز بند ہو جاتی ہے پھر میں چلوں تو اس طرح بازے آ لی رکا میں تھوڑا سا گھبرایا میں نے کہا یار یہ کوئی چڑیل وہیں سے تو نہیں آگئی ہے ساتھ با جی کیا ہے ہو گئی نا شوٹنگ ہو گئی نا جاؤ یہاں سے اب وہ میں نے غور کیا ادھر ادھر دیکھا تو پتا چلا ہے میں نے اسی طرح کے چپل پہنے ہوئے تھے ان کا یہ جو بکل ہوتا ہے نا وہ زمین پر ٹکر آ رہا تھا تو وہ میں ہی تھا پھر پھر میں اندر گیا اندر گیا تو سب سو رہے تھے بھوک لگ رہی تھی ساڑھے تین چار بجرے تھے تو میں کچن میں چلا گیا اور کیمرہ میں ساتھ لے گیا میں نے ٹیپ وہ زمانے میں ٹیپ ہوتی تھی چھوٹی مینی ڈی وی میں نے ریمائنڈ پر لگائی اب اس کی آواز چل رہی ہے جا رہی ہے وہ کیمرہ میں نے لائٹ آن کی تو اس کا جو ٹیوب لائٹ ہے نا وہ سپارک کرنے لگا سٹارٹر پرابلم ہوتی تھی نا یہ سٹارٹر نہیں چلتا تھا اب وہ پنگ 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 کر رہی ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ لائٹ آن ہو تو میں ناشتہ کچھ بناوں بارال میں نے اب حالی ایدی کالا میں نے کہا جب لائٹ آئے گی ایک چیز اٹھا لوں گا لائٹ آئی پھر ماجز اٹھا لیا پھر فرائن پین اٹھا لیا پھر چچولہ جلایا اب لگا کے تیل ویل ڈال کے میں مڑا ہوں کہ میں انڈے نکالوں فیزر پر رکھا ہے کیمرہ میں کیمرے تک پہنچا ہوں وہ ٹیوب لائٹ نا میرے موہ پہ پنگ 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 کر رہی ہے اندھیرہ ہو رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے اب جیسے جیسے لائٹ آ رہی ہے وہ لڑکی ہر سٹیپ پہ یوں ہے آگے آگے وہ جب یہاں پہنچی نا تو اس کے ہاتھ یہاں تھے گئیں مجھے لگا پتہ نہیں ابھی گلہ پکڑے گی میرا میں تک ڈر کے نا میں نے اس کا گلہ پکڑ لیا میں نے پکڑ گیا اس کو فریزر پہ گرا دیا وہ کیلئے بھائی بھائی میں ہوں فرزانہ میں ہوں فرزانہ میں نے کہا فرزانہ وہ میری کام کرنے والی تھی ہمارے گھر میں جو تھی اس بیچاری کو میں نے کبھی زندگی میں بال کھلے وے دیکھا ہی نہیں تھا وہ دپٹا اڑتی تھی اور بال باندھ لیتی تھی وہ سوتے میں آئی اس نے کہا میں نے سوچا میں آپ کے لئے ناشتہ بنا دوں اب کچھ کر رہے ہیں میں کہا یار اب اگلے دن سبانہ بڑی کوئی آکورڈ ناشتہ تھا فرزانہ آکے کہتی ہے زخمی فرزانہ آکے انڈے رکھے کہتی ہے مجھے دیکھ لیں بھائی کوئی اگر مسئلہ نہ ہو تو گلہ نہ دبائیے گا میں ہوں دوسرے بنا دوں گی تو یہ پھر میرے فادر نے مجھے کہا اس نے کہا بیٹا یہ سارا وقت نہ آپ کے سر پہ سبار ہو گئی ہیں چیزیں کوئی ہیلڈی کام کریں